موسیقی اد میں آکے وجہ میں آکے اور آج جو تعداد ہمیں بتائی گئی ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ایک لاکھ آٹھ ہزار کے قریب کل ہم گن رہے تھے اور آج دو ہزار دو سو پچپن مزید افراد بھی آیا ہے چار ہزار کچھ کے قریب بتایا جا رہا ہے نئے کیسز آئے ہیں بلکہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار تین سو پچاسی کیسز نئے آ چکے ہیں اور مجموعی طور پر جو ہم بات ہے وہ دو ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہے یہ سارا دن کی صورتحال ہے سندھ میں چھے سو چینوے پنجاب میں آٹھ سو سات خیبر پکٹونخواہ میں چھے سو دس اسلام آباد میں ستاون گلگت بلکستان میں چودار بلوچستان میں باسرد آزاد کشمیر میں جہاں پر کوئی موت نہیں ہوئی تھی اور آج یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ نو مریض جا بھاک ہو چکے ہیں یہ مجموعی طور پر صورتحال ہے یہ گاہے بگاہے آپ کو چینلز پر اور مختلف جگہ پر جو ویب سائٹ پہ ہے اور اس کے کچھ مناظر بھی ہمارے کو دکھارے مہا سے آپ کو معلوم ہوتا رہتا ہے آج ہم چیزیں بات کرنے والے ہیں دو تھی چیز ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو تیہ ہو چکا کہ کرونا وائرس ابھی مزید پھیلے گا نمبر ایک نمبر دو یہ بھی تیہ ہو چکا کہ کرونا وائرس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کیسے گزارنا ہے یہ اس سے اگلا سوال ہے اب آتے ہیں کہ کرونا وائرس کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں آجاتی اور اس کے پھر ریزلٹس نہیں اچھے آجاتے یہ سال دو س سال تک محیط ہوگا کیونکہ کام تو کافی ہو رہا ہے اس کے اوپر تو آئے اب اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے دو رستیں ایک ہے احتیاط ایک ہے قوت مدافع اور ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہماری حالت سیریس ہو جاتی ہے کرونا پوزیٹیو ہونے کے وجہ سے تو پھر جو پلازما ہے اس کی ڈونیشن یہ تین جو پرسپیکٹیو ہیں اس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے تو جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے آپ کو مع میں ماسک پہننا ہے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے گلوز پہننے ہیں میں ابھی سینٹائزر میں پاس پڑا ہوا ہے ہم بار بار سینٹائزر کو کرتے ہیں اور ہاتھ مو تک نہیں جانے دیتے یعنی نوز ٹرل آپ کے کان اور آپ کا مو جس کے ذریعے سے وائرس ادھر جا سکتا ہے کیونکہ سکین میں پیلٹریٹ نہیں کرتا ہے تو اس کو آپ نے کور رکھنا ہے اس سے اور کیسے بچنا ہے یعنی کہ آپ کی باڈی خود اس سے فائٹ کرے اس کے لیے آپ کو امیون سسٹم سٹرانگ رکھنا ہے کسی کا ویک ہے کسی کا سٹرانگ ہے جس کا سٹرانگ ہے وہ خود وہ خود خود کو کورنٹائن کرتے ہیں جو سائیڈ سمٹمز ہوتی ہیں بخار ہو جانا پیناڈول کھالی پیراسٹامول کھالی ایزو میکس جو کیپسولز ہیں انٹی بارٹک وہ کھالی ہیں تو چلو ریکاوری ہو جاتی ہے اور ریکاور ہو چکے ہیں لوگ تو اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امیون سسٹم کو کیسے بڑھانا ہے تو امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے اب ہی تک گورنمنٹ کے طرف سے نہ کوئی ایس اوپیز اعلان ہوئے ہیں گو کہ ہمیں معلوم ہے ہم بھی کچھ فائٹ پائن اوٹ کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ مستند اندازے کے ساتھ بتائے کہ ہمیں یہ اجناس کھانی ہے یہ ہمیں خوراک لینی ہے یہ ہم چیزیں بار بار کھائیں گے تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ کرے گا اور بہتر ہوگا کت اس طرح ہم واک کریں ہم کیا کریں یعنی اس کا ایک ایس اوپی جو ہے جس طرح ہم نے تشہیر کی کہ ماسک پہنیے ہاتھ بار بار صاف کیجئے مختلف شہروں کے اندر پوسٹرز بینرز لگے اسی طرح ایک کیمپن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم قوت مدافعت کو کیسے بوسٹ کریں یہ بہت ضروری ہے جو حکومت اس کے اوپر بالکل کوئی کام نہیں کر رہی ہے جو دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ڈونیشن کا جو پلازما جو ریکاور ہو رہے ہیں پیشنٹس خود ان ان کی انٹی باڈیز بن رہی ہیں اس سے لڑنے کے لیے یعنی اس سے لڑنے کا مخصوص جرسومہ خود باڈی کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے اور انسان ریکاور ہو رہا ہے تو وہ باڈی کے اندر موجود ہے اس کا پلازما نکالنا ہے اور وہ ڈونیٹ کر دیں کسی اور کو اور جو کرٹیکل پیشنٹ ہے ان کی جان بچ سکتی ہے اور چھتیس ہزار کے قریب ابھی تک جانے بچ چکی ہوئی ہے چھتیس ہزار کے قریب ریکاوریز جو پلازما کی وجہ سے یہ محتاط اندازہ ڈاکٹر شمسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 80% اس کی ریشو ہے کہ اس سے پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے اچھا جو ڈونیٹ کرنا ہے اس کے اوپر لوگ بھی ہچکچا رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کوئی کیمپین نہیں کر رہی ہے ہم کیاپیٹل ٹی وی کے تواسط سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا ای میل اڈریس ہے ہمارا واتس ایپ نمبر ہے ہمیں واتس ایپ کیجئے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ کہاں ڈونیٹ کریں اور ڈونیٹ کیجئے آپ کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا دو دفعہ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے ایک مہینے کے گیت کے ساتھ دو دفعہ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پلازما ہے وہ اتنی جلدی کے ساتھ آپ کے اندر گرو کر جائے گا کیونکہ باڈی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد ریسپٹ بھی کر لیا ہے اس کو جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بہت ضروری کام تھے جو آپ کو بتانے ضروری تھے اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور آپ کو مختلف اندازے سے بتائیں گے کہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راستہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے ہم بھی آپ کی خود کیپیٹل ٹی وی بھی اس کی مدد کر سکتا ہے آپ ہمیں ای میل کیجئے ہم آپ کو فوری طور پر بھیجیں گے فون کر لیجئے ورڈ سیپ کر لیجئے ہم آپ کو فوری طور پر اس کا کر دیں گے اور جب یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ کوشش کریں گ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جب کرونا وائرس ہوا تو اس کے بعد سے خبریں یہ محصول ہوئیں کہ جناب ہر چیز مہنگی ہو گئی جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ماسک ہے ہینڈ سینیٹائزر ہے عدویات ہیں گلوز ہیں کے این نائنٹی فائیو ماسک ہیں کوپی پی کٹس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بہت مہنگی ہوئی ہیں میں نے آج جس گیسٹ کو مدو کیا ہے وہ انہوں نے بڑا ہی زبردست اس کے اوپر انیلیسز کیا ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ بیس انیلیسز ہے جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ ہے جس سے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں وہ اور مارکیٹ میں جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور کچھ سستی بھی ہوئی ہیں وہ حیران کون ایک انیلیسز ہے ہم ایک بریک کے بعد کریں گے اور وہ انیلیسز اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے ستار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی بریک اور دوبارہ بلکہ کہ بریک نہ لیں تو ساتھ ہی چلتے ہیں ستار خان صاحب السلام علیکم سر بہت عرصے کے بعد آپ میرے شو کے اندر آئے ہیں بڑا زبردست انیلیسز میں نے آپ کا دیکھا کیا زبردست آپ کی ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا کہ آپ کی اوبزرویشنز کیا ہے اس معاملے کے اوپر کہ کون سی اشیاء ہے جو گورنمنٹ نے خریدی ہیں اور وہ سستی خریدی ہیں یا مہنگی خریدی ہیں اور مارکٹ کی جو سیچویشن رہی وہ کیا رہی کیا انیلیسز آپ کا جب خرید و فروگ تو ہوتی ہے تو اس پر پرکورمنٹ کہتے ہیں میسکیل پر پرکورمنٹ ہوتی ہے وہ لوکل بھی ہوتی ہے اور فورم بھی ہوتی ہے اب میسکیل میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیون رہے گا اپنی جگہ پر کہ ایک میں ہوں یا آپ ہیں ہم اپنے لیے اپنی افعادت کے لیے جو دو چار چیزیں ہمیں ضروری ہیں ہم اب اس کو لینے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بتا رہا ہے نا وہ شاید ہم جو چیزیں لینے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے ہم بتا رہا ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر جو اٹھارہ انیس بلین کی ابھی تک پرکورمنٹ ہوئی ہے اب اٹھارہ انیس بلین کی پرکورمنٹ آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد اپنے کو مجھے اور عام بندے کو رکھیں ہمارے آپ کے لیے جب تک کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو نہیں جاتا حفاظتی جہاں تک تدابیر ہے اس میں ہمیں دو چار چیزوں کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے یہ لینا یہ لینا یہ لینا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز لینے ہم جاتے ہیں یہ امریکہ نہیں ہے یہ یورپ نہیں ہے امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ کار مینوفیکچنر جو تھے بڑے بڑے جنرل موٹر تھا فورٹی فیئر تھا انہوں نے بقاعدہ این نائنٹی فائی بنانا شروع کر دیا خود بنانا شروع کر دیا اب وہ ہمینیٹیرین گراون پہ ناٹ کمرشل بیسز پہ ایسا نہیں ہوا کہ کمرشل بیسز پہ وہ آئے ہوں تو یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کو ایک لاکھ ماسک چاہیے تو انہیں نبے ہزار ملے ہیں تو دس ہزار یہ دے سکیں گے اس پوزیشن میں ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ نبے ہزار جو یہ دے گے تو ہمارے ہاں جو ہم مارکر میں جاتے ہیں بزار میں جاتے ہیں تو آپ جو آپ کا بھی دماغ کام کرتا ہے میرا بھی دماغ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس چیز کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت ہے صحیح ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کے معاملے میں چلے جاتے ہیں جس میں جو کالٹی ہے نا جی جی اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو آپ کی جو جسے آپ نے تضابیر کرنی ہے وہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی کالٹی کام ہونے سے کتنا اثر ہوا آپ پہ اگر اس کی کالٹی بہتر ہے تو کتنا اثر نہیں ہو سکا اب یہ ہمارے ہم یا ہمارے جیسے ملکوں میں اس چیز کے اوپر نہ کوئی ڈیٹا ہوتا ہے نہ کوئی ہوتا ہے باہر کی دنیا میں تو بڑا ڈیٹا ہوتا ہے باہر کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یورپ جی جیسے آپ کے سامنے یورپ ہے یورپ میں کوئی چیز خریدی ہے کوئی پروڈکٹ میڈیکل پروڈکٹ خریدی ہے میڈیکل ایکیوپمنٹ خریدا ہے اگر وہ ایک خاص میعار سے نیچے ہے تو وہ ضائع کر دیں گے سپین میں ایک ہوا معاملہ کہ انہوں نے چینیز کامپنی سے خریدا اور جب وہ استعمال میں لائے کیونکہ امرجنسی نافذ ہے آپ کو جلدی پڑی ہوئے کہ کسی طریقے سے مطلوع مقدار میں چیزیں کٹی کر دیں جب وہ استعمال میں آئیں تو ان کا میعار وہ نہیں تھا انہوں نے چینیز حکومت سے شکایت کی کہ جناب یہ آپ کی کامپنیاں کیسی ہیں تو چائنا کی حکومت نے اس کامپنی کا لیسنس کینسل کر دیا اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقابلہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا اس لیے مقابلہ اب بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے کرونا وہاں پہ کیا ہے پہلے کرونا نے وہاں پر جو کام دکھانا تھا جو ان کی غلطی ہے یہ ڈیلے کا ایک الیمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرنک اس میں پس گیا جو پورا یورپ اس میں پس گیا یہ پہلے دیکھیں آپ نے چیزیں آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ایک یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ استعمال کریں مثال کے طور پر ہینڈ سانیٹائزر استعمال کرنا ہے گلاوز ہیں اور مختلف طرح کے ہیں پی پی کٹس ہیں ماسک ہیں یہ ہم نے یوز کرنے ہیں اچھا اس کے ساتھ پھر انٹی سیپٹیک بھی انوالو ہو گیا اس کے بعد ہینڈ واش بھی ساتھ میں انوالو ہو گیا سوپس بھی یوز ہونا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد ڈیٹول وغیرہ اس طرح کی انٹی سیپٹیکس وہ یوز ہونا شروع ہو گئے ان کی پرائزز کی کیا سیچویشن رہی جب چھبیس فروری کو ہم کرونا دیکھتے ہیں مارچ سے لے کر یا اپرل سے لے کر آج جون تک کیا فلکچویشن رہی اس میں اس میں یہ ہے یہ ہم کے پانچ چھے ایسی پروڈکٹ ہیں اس میں زیادہ تار جو پرسنل پروٹیکشن ایکیوپمنٹ ہے جو میڈیکل پروڈکٹس ہیں اس کو چار پانچ کٹیگریز میں لائے جاتا ہے جنرل ہی ان کی اتنی ہے کہ جو پرسنل پروڈکشن ایکیوپمنٹ ہے جی جی اس کے کوئی پتہ نہیں پینتالیس ان کی پروڈکٹس ہیں آپ اس کو گھننا شروع کریں گے اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ لگے گا یاری تو لمبا سلطہ ہے لمبا سلطہ ہے ٹیسنگ کٹس ہیں آپ ان کو پڑھنا شروع کریں گے وہ کیٹیگریز بن گئی لیکن آگے سے فردہ ان کو پڑھنا شروع کریں گے تو کسی کی قیمت ایک روپے ہے کسی قیمت چھ روپے ہے کسی کا استعمال نموے فیصد ہے کسی کا استعمال پانچ فیصد ہے اس میں جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کتنے فیصد ہے اگر اس پروڈکٹ کا استعمال نموے زیادہ ہے تو وہ لا مالہ اس کی جو پیدا بار ہے اس کی طرف بھی جائیں گے لوگ اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی جب پیدا بار کی طرف جائیں گے ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے آپ پیداوار کی طرف جا رہے ہیں تو پرائیس جو فلکچویشن ہوتی ہے مارکٹ پرائیس فلکچویشن اس پر اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جو صرف تین فیزد استعمال ہوئی ہے مطلب مشین ہے چھے سات مشین ایسی ہیں ان کو مشین کہتے ہیں وہ پروڈکٹ کے مشین کے زمنے میں آتی ہے اب ان کی سب مشینوں کی نہ آپ کو ضرورت ہے ذاتی طور پر نہ مجھے ضرورت ہے نہ کسی کو ضرورت ہے وہ ہسپتالوں کو ضرورت ہے کلینک کو ضرورت ہے لیاب کو ضرورت ہے وہ کوئی بیس لاکھ کی چیز ہے وہ اسی لاکھ کی ہوئی ہے وہ کوئی تیس لاکھ کی چیز ہے وہ نبی لاکھ کی ہوئی ہے اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ پہلے دس بندے آتے تھے اب دس زار بندہ آ رہے ہیں اس کو مانگنے کے لیے میرے پاس کپیسٹی دو سو کی ہے اب میں دو سو کی کپیسٹی کو دو لاکھ پر کیسے لے کے جاتا ہوں کیا میں فرق ورک فورس بڑھاؤں گا کیا میں ایک اکیوٹمنٹ لے کے آؤں گا کیونکہ آپ جس وقت سے گزر رہے ہیں نا اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں سکیل کا ایک لینڈ لاکھ ہوا ہوا گا آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے میں سکیل کے پر بات کر رہا ہوں آپ جہاز نہیں اڑا سکتے آپ شیپنگ نہیں کر سکتے آپ فارگرٹنگ نہیں کر سکتے آپ گلیرنگ نہیں کر سکتے اب یہ سپلائی جو ہے سپلائی چینج جو ہے وہ اس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ ائرپورٹ جہاں پر جب ٹیک آف ہوتا تھا نا تو ایک سو پینتیس جہاز ل سائن پر لگے ہوتے تھے اب وہاں بیادان ہوا ہوا ہے تو ہماری جو سپلائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے وہی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے لیکن اس کی پرائز کیوں کم ہوئی مثال کہ پانچے پروڈکٹ ایسی ہیں جو پرسنل پروڈکشن پروڈکشن ایکیوپمنٹ میں آتی ہیں ان کی پرائز کم ہوئی ہے یہ اس ویری سٹین کے این اے نائنٹی فائی ماسک این اے نائنٹی فائی ماسک تیرا سو کا مل رہا تھا اب وہ تین سو کا مل رہا تھا تین نائنٹی فائی ایک ایسا ماسک ہے جس کی وجہ سے ڈونال ٹرمپ کو بقاعدہ 3 ایم ایک بہت بڑی کمپنی امریکہ کی بقاعدہ ایگزیکٹیو آرڈر آیا اس نے کہا جی فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈر ہے نا آپ کو وہ پورے کرنے وہ 3 ایم نے کہا کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے اس کے بہت بڑے خریدار لیٹن امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں برازیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ پھر کینیڈی ایم پرائی میسٹر کو بیچ میں آنا پڑا انہیں نے کہا کہ ہم بیس سال سے ہی چیز خرید رہے ہیں ہم بیس سال کے اگلے دس سال کا ان کے پاس کونڈریکٹ ہے آپ نے ایک ایک ایگزیکٹیو آرڈر کیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ 3 ایم کی جو پیداوار ہے اس کا اتنے پرسنٹ پہلے فیٹرل گورنمنٹ جو کونڈریکٹ ہے اس کو جائے گا اس کے بعد لیٹن امریکہ جاتا ہے برازیل جاتا ہے یا کینیڈا جاتا ہے اب وہاں پہ تو وہ اس طرح کام ہو رہ ہے ہمارے یہاں جو کام ہو رہا ہے جو آنے والے وقتوں میں ہم سب کے سامنے آنے والا ہے اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ بھی بچ رہے ہیں کرونا سے میں بچ رہا ہوں پورا پاکستان بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہ ہماری بات ہے صرف سکرین پہ ہیں پریکٹیکل اگر آپ چلے جائیں تو لاہور کے ایسے علاقے ہیں جو کہ پوش ایریاز میں فال کرتے ہیں جو گلبرک میں فال کرتے ہیں جو ڈیفنس میں فال کرتے ہیں آپ وہاں پ دیکھیں جا کے کرونا کے بارے میں ہم کا بھی بر کیا ہے آپ کا میرا عام بندے کا احتیاط کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اسے ایک وقت میں آگے نا تو ہمارے اندر دلیری اور بہادری کا خواہ جذبہ جو ہے نا عمر کے باہر آتا ہے منہ ماسک جس نے پینا ہوا ہے اس کی طرف دیکھیں جس نے ماسک نہیں پینا ہوا اس کے چہرے کی طرف آپ دیکھیں تو ایسے لگے جسے فاتح آ رہا ہے وہ آپ کو مجھے بتانا چاہ رہا کہ کلی چیز تو ڈر گئے ہوئے کلی چی چیزیں کی ہیں مطلب ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے نا گورنمنٹ ڈاکومنٹس بھی پڑھے اور پروکیورنمنٹ جو ہوئی اس کا ایک ڈیٹیل انیلیسز بھی کیا آپ کی آبزرویشن کیا ہے حکومت نے سستی چیزیں خریدی یا مہنگی چیزیں خریدی یا اس وقت جو سرکمسٹانسز تھے وہی ٹھیک تھے اور وہ ٹھیک ریٹ پر لے لی چیزیں یہ ویسے آپ اس کی بات ہے یہ کورونا تھوڑا سا تھمنے دو یہ جس طرح کا یہ خرواڑ کر رہا ہے ہماری جانوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تھمنے دو تو میرے خیال میں یہ سکینڈل ہوگا آپ جب ایک اس طرح ہوگا کہ آپ جب ایمیجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں جاتے ہیں مثلا کہ پوری دنیا کی ممالک جو اس وقت ہیں وہ امرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں چلے گئے نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ ہے نا وقتی طور پر سسپینڈ کر دیا گیا ہے قانون میں اس کی جازت ہے کہ قدرتی آفات آتے ہیں سلاب آتا ہے زدلہ آتا ہے یا بابائی ہماری آتی ہے تو آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے تو امرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ پر چلے جاؤں مجھے آپ کو یا کسی عام بندے کو جب ہمیں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے تو ہم ہسپیٹل یا کرینک یا لیبارٹری میں جا کے ہم وہ پروڈکٹ ڈون رہے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ یہاں پہ کیوں نہیں ہے آپ کو دس روپے کی چیز تھی سو روپے کی پڑی اس میں ہم نہیں پڑیں گے جب یہ معاملہ تھمے گا اور کہا جائے گا کہ جناب چلو امرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ ہوگا ہے پاکستانی ایک عمد پہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اعتراض لگایا وہ ایک خاتم انہیں امران خان صاحب وزیراعظم کو لکھا ہے تین خاتم انہیں لکھے ہیں ایک پنجاب کا وزیراعظہ ہیں عثمان بوزدار ایک کے پی کے ایک وزیراعظہ ہیں محمود خان ایک بلوش خان کے وزیراعظہ ہیں عثمان صاحب ان کو خاتم لکھا ہے کہ جناب آپ امرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں ضرور جائیں آپ الٹرنcharge method of procurANKہ میں ضرور جائیں آپ کونٹرنگ میں ضرور جائیں آپ جارجنگ کو suspین کر دے отв لے تینگر اوپن بڈنگ نا کھے اپن ٹینڈرنگ نا گرے کمپیٹیوٹ بڈنگ میں نہ جائیں لیکن جو آپ کونٹریکٹ کرتے ہیں آپ نے ٹیلیگون وہایا ٹیلگون تا رہاگیا آپ نے منسفیکچریا تھا یارا ٹیلیگو سپرائر تھا پاکنٹرکٹر طفلResیںUhہے دھون کیا کہ یار ہمیں یہ چیز چاہیے کتنے دنوں میں دے سکتے ہیں آپ نے کر لیا ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن بھی کر لیا کتنے کا کیا کتنے کا نہیں کیا آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا لیکن آپ یہ کریں کہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا پیپرا کی ویب سائٹ پر چیز کریں آپ پیپرا کی ویب سائٹ پر یہ ڈاؤن لوڈی نہیں اپلوڈی نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جی این جب چھپائی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہم تو بیسے شکید ہو گئے پاکستانی تو بیسے بیسے بڑا شکی مزاج ہے اس کو ڈاؤڈ ہمیشہ رہتا ہے یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے وہ حکومتی سطح پر جب موقع دیا جاتا ہے تو ایک پوائنٹ آتا ہے مطلب میرا پوائنٹ آ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فلانی چودہ کامپنی ہیں چائنیز ان سے چیزیں فرید رہی ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مین فیچر کیا ہے اس کامپنی کا مین فیچر کیا ہے کہ یہ کئی ہتھیار تو نہیں بناتی کئی بردیاں تو نہیں بناتی کئی گملے تو نہیں بناتی ہم نے ان سے یہ چیزیں لے لی ہیں اور دیکھنے والی جلز کی پرائمری پروڈکٹ ہے کہ نہیں ہے یہ میں ایک بات کر رہا اس کے علاوہ ڈیڑھ دار اور باتیں ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سے ہم یہ فلانی پروڈکٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سپلائی کر رہا ہے مثال کے طور پر میری طرف آتے ہیں آپ کتنا چلے گئے آپ سے کہا کہ ہمیں دس لاکھ فلانی چیز چاہیے آپ نے کہا جناب میں سور پہ میں دھوں گا لیکن میں دہ پندرہ دن میں نہیں دے سکتا وہ آپ مایوس ہو گئے آپ مہی طرف آگئے میں نے کہا جناب میں پندرہ دن میں دے دوں گا لیکن ہزار پہ لوں گا وہ جلدی پڑی ہوئی جی لے لیا اب میں جو سپلائی کر رہا ہوں تو تین مہینے لگ گئے وہ تین مہینے میں تو آپ آپ اپن پیٹنگ میں جا کے لے سکتے تھے چیزیں اپن ٹینٹرنگ میں لے سکتے تھے کمپیٹیٹیو پیٹنگ میں لے سکتے تھے اگر آپ نے ایک امرجنسی موڈ اپن پرکیورمنٹ میں ایک پروڈکٹ خریتی ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ تین تین مہینے ہو گئے ہیں کئی ایسی پروڈکٹ ہیں جس کی سپلائی کو تین تین مہینے ہو گئے ہیں کبھی دو سو آ رہا کبھی چار سو آ رہا کبھی پانچ سو آ رہا تو پتا چلا بیلنس میں کتنا ہے اٹھارہ ہزار پڑا ہوئے جی بیلنس میں وہ بندہ پوچھے جا کے کہ یار ڈیٹ آف ڈیٹ آف پرچیز آرڈر تھا وہ کیا تھا اس کے بعد آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری کیا تھی چلیں ٹھیک ہے جی راش پڑا ہوئا ہے نہیں کر سکا اس کے کتنے دن بعد وہ ڈیلیوری کر رہا ہے وہ مکمل ڈیلیوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دیکھو نا اس طرح کی جو اس وقت جو اس وقت جو کیفیت ہوئی ہوئے اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے یہ جب کیفیت جلے گی یہ چیزیں باہر آئیں گی میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ پتہ نہیں کن کن کو لے بیٹھے آپ نے ایک وقت میں جب آپ انسانی جان جب کہتے ہیں کہ جب انسانی جان کو خطرہ لہا کو آپ نے کرپشن کی تو اس کا مطلب ہے انسانی جان کے ساتھ آپ کھیل گئے ہیں عام علاقات میں آپ کرپشن کرتے ہیں نورمال مورڈ آف پروکیورمنٹ میں تو بھئی تین منہ بعد چیز آ رہی چار منہ بعد آ رہی بہت زبردست خوائد اس میں آپ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھنا اگر پیسے کمانے ہیں آپ نے تو پیسے کمانے کے پاک زم میں رہتے ہوئے یہ ڈیرزار طریقے ہیں ہر بندہ ان طریقوں میں ہو جا ہوا ہے لیکن کم از کم اس ببائی جب بباہ آتی ہے جب بیماری پھیلتی ہے عام بندہ جو ہے نا ایک میں باہت بتا ہوں عام بندہ بیسے اپنا خیال نہیں کر رہا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو آپ لوگ ڈاؤن اپنے آپ کو کر لو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اب آپ دیکھیں کہ گھر میں بیٹھنا کتنی پرسنٹ ہے جو افورڈ کر سکتی ہے کتنے پرسنٹ وہ ہیں جو گھر سے بار میں نکلیں گے تو دو پھر کی روٹی نہیں کما سکتے اب ایک طرف کرونا لٹک رہے ہیں ایک طرف ان کی جان لٹکی بھی ہے تو کیا کرے گا ہوں اچھا ایک سوال کا جواب دیں استاد صاحب یہ دے بڑی بریق بھی نہیں سے آپ نے چیزوں کا انیلیسس کیا ہے خود اس کو پرکھا ہے سیزن جنرلسٹ ہے پرانے ہمارے استادوں میں سے ہیں یہ فرمائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرونا پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا اور کب تک رہے گا جی ہم پہلے یہ دیکھو کہ مجھے لگتا ہے جب میں کرونا کو پاکستان کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور پاکستانیوں کو جو اندازے بیان ہوتا ہے کرونا کو بیان کرنے کا اور پھر ریسٹ آف دی ورلڈ وہ ورلڈ جس میں یورپ بھی آتا ہے امریکہ بھی آتا ہے لیٹن امریکہ بھی آتا ہے بہت سارے ممالک آتے ہیں تو مجھے دونوں کرونا میں فرق لگتا ہے کہ وہ کرونا کوئی اور ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارا ہماری طرف کرونا کرونا کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن یہ کوئی اور چیز ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ کرونا جب آیا پیدا ہوا سترہ کروڑ تو ہمارے ہاں ہیں کرونا ایکسپرٹ پیدا ہو گئے تھے اب ان سے کوئی پوچھے یار آپ نے ڈگری کان سے لی آپ نے سیڈیفکیٹ کان سے لیا آپ نے ڈپلوما کان سے لیا یہ تو بیماری پلکل نہیں ہے اس کا تو ابھی تک ایکسپرٹ کوئی پیدا نہیں ہوا جب یہ سلیپس میں جائے گا میڈیکل سائنس میں جائے گا پھر اس کی ڈگری بنے گی پھر سیڈیفکیٹ بنے گا پھر ڈپلوما بنے گا ویڈن ٹوانٹی فور آر ہمارے ملک میں سترہ کروڑ ایکسپرٹ پیدا ہو گئے تو ہمارا جو ایٹیچوٹ ہے ایٹو ورڈز ڈیلنگ بھی کرونا وہ ایسا ہے گا کہ ہم بچ گئے نا ہاں جی تو جی ہم سب یہ سمجھے قدرت نے ہم پہ مہر پالی کیا برنہ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہوئی یہ میں یہ انفرادی سطح کی بات نہیں کر رہا انفرادی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ بھی اب حکومتی سطح میں آپ ٹی وی پہ آگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اوہ یار یہ بڑا آسان کام ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی کہ جناب سوشل ڈسٹینسنگ پاکستان کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے ہمیں الٹیمنٹ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے اور فوتگی ہو جائے نا جی کوئی تو لوگوں کو گلے ملنا پڑتا ہے ضرورت بن گئی ہے دور سے آپ کہہ نہیں سکتے کسی کو خواتین تک ایک دوسرے کے گلے مل کر ہوتی یہ کلچر ہے ہمارا یہاں پر شادی بیعت دور کی بات ہے تو یہ ہمارا ایک سوشل ڈسٹینسنگ بھی سمحالنا مشکل آپ کی بات صحیح ہے درست کہہ رہے ہیں آپ نہیں جی ہم اس میں یہ ہوتا کہ دیکھیں کسی نے مجھے کوئی بھیجا چیز انہیں کہا یہ دیکھو جی بریل یہ والنٹیرز کر رہے ہیں وہ میں نے اس کو کہا میں کہا جب ابولہ آیا تھا نا والنٹیر تھے ان کو اپریشیٹ اپریشیشن ملی تھی اس کا بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ بریل میں لگے ہوئے تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس وقت یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہمارا یہ عزیز تھا ہمارا خونی رشتہ تھا اس کو دفنانا ہے تو یہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا کہ آگے پیچھے ہو تو بات آور ہے اس وقت میں آکے جو سرویس اگر کوئی دے رہا ہے مثال کے طور پر کوئی سرویس دے رہا ہے تو وہ اپریشیبل ہے سرویس ہم تو چلے آتے ہیں کس چیزوں میں چلے آتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کا مزاق پاکستان میں اور انڈیا میں مثال انڈیا میں ایسے کئی علاقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کرونا آیا جب تک نیٹیندرہ موڈی کو نہیں ہویا تھا اب وہ آپ نے عجیب اور ہی بیارٹ سکرہ لیا کہ کیا رہا ہے یہ کمالہ ہم نے کہا بڑا زبردست انیلیسز آپ نے دیا اور بڑے نئے پوائنٹس دے دی ہیں شاید میں اگلے پروگرامز میں مزید بھی ڈسکس کروں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت عرصے کے بعد میرے شوہ کے اندر آئے بہت بہت شکریہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بجٹ بارہ طریقہ کو اناؤنس ہونا ہے اب دو دن رہ گئے کل اور پرسو کا دل پرسو ہی اناؤنس ہونا ہے تو اس کے کچھ خد و خال اس کا ذکر کریں گے اس کو کھنگا لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بینیفٹ ہے اور کیا بینیفٹ نہیں ہے یا بینیفیشل ہے یا بینیفیشل نہیں ہے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خشامدید کہتے ہیں حکومت نے 7570 عرب روپے کے وفاقی بجٹ کا مصویدہ تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں جو خسارہ ہے وہ 3000 عرب روپے سے بزیادہ بتایا جا رہا ہے 7570 عرب روپے کے وفاقی بجٹ کا مصویدہ تیار ہے جو روہ ہفتے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا جس کے منظوری کے بعد اب 12 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 فیصد تک اضافے کا امکان ہے یہ خبریں محصول ہو رہی ہیں پھر زراد اور انرجی اگری کلچر اور انرجی کے منصوبوں کے لیے جو درامدی مشینری ہے اس پر کسٹمز اور ایکسائز دیوٹیز میں تین فیصد تک کمی متوقع ہے یعنی ٹلٹ نظر آ رہا ہے کہ اگری کلچر کی طرف گورنمنٹ زیادہ فوکس کرنا چاہا رہی ہے سٹاک مارکٹ کے ٹیکسوں میں بھی سہولت دی جائے گی سٹاک مارکٹ کو پھر فوکس کرتی نظر آ رہی ہے ٹیکس وصولیوں کو جہاں حدف ہے وہ ساڑھے چار ہزار عرب اور ترقیاتی مجد پانچ سو تیس عرب تک مختص ہونے کا امکان ہے جو غیر یقینی سی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ ماضی میں بھی کبھی اس طرح سے اس طرح کا حدف پورا نہیں ہوا تو اب کرونا جیسی صورتحال کے اندر یہ کیسے ہوگا جو تعمیراتی سنت ہے اس کو خصوصی مرات ہے ظاہر ہے پرائیمیز صاحب کا بڑا فوکس ہے اس کے اوپر ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرکاری اور نجی شراکتداری کے تحت دو سو عرب روپے سے زیادہ مختص کرنے کی تجویز ہے بنیادی اشاہ خورو نوش پر ٹیکس میں کمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کمی کی جائے گی کرونا سے ہمیں نمٹنے اور کاروبار کی سہولت کے لیے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں پیسے اسلام آباد میں پرتائش گھروں اور جائدادوں پر لاکھ سے دو لاکھ روپے تک لیکجری ٹیکس کا امکان ہے یہ اداد و شمار فیلحال تو اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن جن اہداف کی بات کی جا رہی ہے کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال میں یہ کیسے حاصل ہو سکیں گے یہ بڑا ہم سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بجٹ کرونا کے مستقبل کی صورتحال کو مدنظر رکھ کر بنایا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے گراف جا رہا ہے یہ تو پورے پاکستان کو آنے والے دنوں میں ہلا کے رکھ دے گا وہ کرونا کے اثرات انتہائی صورتحال اگر اختیار کر گئے تو اس کے پیشے نظر کیا وہ سیٹ کیے گئے ہیں یہ نہیں اس وقت پاکستان کی مرشد کے جو اصل زمینی حقائق ہیں وہ ہے کیا ہم کہاں کہاں سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ہم کرزوں میں جکڑے ہی رہیں گے آئیے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ ماہر معاشی اور اقتصادی امور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب موجود ہیں ٹیلی فن لائن صاحب میں موجود ہیں ماہر معاشی اور ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ڈاکٹر اشفاق صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہا رہا ہوں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کا جو ٹلٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے ایگری کلچر کی طرف ہے سٹاک مارکیٹ کو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو اہداف رکھے گئے ہیں ٹیکس کی وصولیوں کے حدف ساڑھے چار ہزار عرب اور ترقیاتی بجٹ پانچ سو تیس عرب یہ کوئی غیر یقینی سن نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا تو کبھی بازی بھی نہیں ہوا کہ اتنے اہداف اور ٹارگٹ اچیو کر لیگا ابھی تک نہیں ہم کر سکے آپ کو اس مجموعی طور پر کوئی سجیشن آپ دیں کہ ہونا کس طرح سے چاہیے تھا اور بنایا کس طرح سے جا رہا ہے یہ اس وقت کا جو بجٹ دیکھیں ایک چیز آپ نے کہا تھا کہ گربنٹ کے جو تارگٹ ہے وہ اگری کلچر ہے فلاں ہے میرے نظرے گربنٹ کے سامنے کوئی تارگٹ بارگٹ نہیں ہے یہ اللہ واسے چل رہا ہے یہ صحیح ہے اسی چیز یہ ہے کہ اب آپ نے ریبنو کا ذکر کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے یہ اور جب ایسے حالات ہیں کہ جب آپ کی ایکانومی کانٹریکٹ کر جائے پر کیپٹا انکم آپ کا ڈیکلائن کر جائے یعنی کہ عوام بحیثیت پاکستانی عوام ایوریج ان کی آمدنی جو ہے وہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہو دنیا میں کرونا کی وجہ سے ایک گلوبل جو ہے وہ ریسیشنری کنڈیشنز ہیں پاکستان میں بھی گروتھ نیکیٹیو ہو گئی ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر سانتے رکھیں تو اس میں یہاں اسی معیشہ سے ریبنو حاصل کرنا یہ بہت بڑا جو ہے مشکل کام ہوگا تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ اب میرا آرٹیکل بزنس ریکارڈر کو میں نے بھیج دیا ہے کل چھپ جائے پرسن چھپ جائے جب بھی میں نے کیلکولیٹ کیا سانٹیفک طریقے سے کہ بیالیس سو پچاس بلین سے زیادہ کسی صورت میں آپ اکھٹا نہیں کر سکیں گے فور تھاؤزن ٹو ہنڈرنڈ ففٹی اگر اس سے زیادہ رکھا جو ہم آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی فائیو تھاؤزن ون ہنڈڈ کریں اور منسٹری اف فیننس غالباً سانٹاریس آرٹالیس یا انچاس پہ کر رہے ہیں دونوں ہی گراسلی انریالیسٹک ہوں گے یہ بلکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے پچھلے مالی سال میں پانچ ہزار پانچ سو تین ہم نے کر دیا تھا اور میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ اگر چھواریس سو ہو جائے تو میں ہر ایف بی آر کے لوگوں کو جا کے سلام کروں گا اگر یہ پینڈیمک نہ ہوتا تو میرا خیال میں اسی کے قریب پہنچتے اور یہ جو کرونا کی وجہ سے آئی ایف نے کہا کہ انچاریس سو ہوگا میرے نزدیک یہ اڑتیس سو بیس سے لے کر اڑتیس سو پچاس کے درمیان میں ہوگا لہذا میں نے اگلے سال کے لیے جو کیلکلیٹ کیا ہے وہ 3850 کو بیس بنا کر کیلکلیٹ کیا ہے جو بھی سائنٹیفیک طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جب میں نے اسی فنانس بیتا اسی طریقے سے کیلکلیٹ کرتا تھا ایف بی آر کا ریویو اور ہم بھی اس زمانے میں بھی آئی ایف کے پروگرام میں ہوتے تو میں آکے وہ وہی نمبر جو میں کیلکلیٹ کرتا تھا آئی ایف کے حوالے کر دیتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے نکالنے کا آپ نکال لو جو نمبر میں دیتا تھا آنگ بند کر کے وہ لیتے تھے اسی پیٹن پہ میں نے یہ کیلکلیٹ کر کے دیا ہے 4250 اگر اس سے زیادہ کیا گیا اس کے ساتھ مختلف اثرات ہوں گے معیشت پہ وہ بھی میں نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں سب سے بڑا جو اثرات ہے اس کے جو پڑے گا وہ آپ کے انیسی ایوارڈ پہ کے ذریعے سے جو سوبوں کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ریسورسز اس پہ پڑے گا کیونکہ جب آپ کا ریسورسز انفلیٹڈ ہوگا اسی انفلیٹڈ ریسورسز کے بیس پہ آپ سوبوں کو بتائیں گے کہ جی 57.5 پر تلس سوبوں کو جائے گا تو ان کو بھی آپ انفلیٹڈ ریسورس پکچر دے دیں گے وہ اس انفلیٹڈ ریسورس پکچر پہ اپنا بجھٹ بنا لیں گے اور چونکہ یہ انیسی ایوارڈ میں تین سوبوں کو ایکچول کلیکشن کے بیس پہ آپ پیسہ دیتے ہیں سوائے بلوچستان کے تو جب ایکچول کلیکشن ہو گئے نہیں ہے اتنا تو دے ون سے سری پیجر شروع ہو جائیں گے کیونکہ صوبے پھر اپنے خراجات کو کٹ نہیں کر سکیں گے بلکل صحیح تو یہ ایک طریقے سے جو کہتے ہیں کہ فسکل انڈسپلن ڈے ون سے شروع ہو جائے گا یہ بڑا زبردست پوائنٹ دے رہے ہیں دوسرا پوائنٹ سر جب سات پوائنٹ کا اپنے ذکر کیا ذرا ایک ایک کر کے بتائیے بڑے زبردست پوائنٹ اس میں یہ ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان کو آپ نے اسی پریڈکٹ ویلوز پہ دینے ہیں تو جب یہ ریبنی میں کھٹا نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی جیب سے دورچستان کو دینا پڑے گا اور اب تک پچھلے جب سے یہ انسی ایوارڈ یہ دو ہزار دس سے جو چل رہا ہے تقریباً دیڑھ سو بیلین فیڈل گارمنڈ نے اپنی جیب سے صوبوں کو دیئے ہیں تو کیا ہوگا کہ فیڈل گارمنڈ جو ہے وہ اس کے پاس ویسے ہی اس انسی ایوارڈ میں ریسورسز کم ہو گئے ہیں اس کم ریسورسز سے پھر اس نے اپنی جیب سے بلوچستان کو دینا ہے تو اور بھی فیڈل گارمنڈ کے ریبنی کم ہو جائیں گے پھر تیسرا یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو ایک انریالیسٹک ٹارگٹ جب آپ دے دیتے ہیں تو ایف بی آر کے جو چیئرمن حضرات ہیں یا جن کی آثارٹیز ہیں جو فیلڈ میں افسر بیٹھے ہوگے ہیں ان کو بھی انریالیسٹک ٹارگٹ دے دیے جاتا ہے کہ بھئی تم نے کھٹا کرنا ہے وہ پھر اپنے اپنے علاقے میں جو بزنسز ہیں تاجر ہیں انڈسٹریل سے ان کی جان کو آ چکے ہوتے ہیں اس سے کاروبار ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کا اس کے علاوہ جب ہم منسٹری آف فینانس کوارٹرلی جب ریسورسز سوبوں کو دیتی ہے این ایسی ایوارڈ کے تحت میں تو وہ ایسے ٹائم پر دیتی ہے کہ وہ خرچ نہ ہو سکے سوبوں کے کیش بیلنس میں پڑھا رہا جاتا ہے اور وہ بینفٹ آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ مل جاتا ہے تو وہ پھر یہ آنکھ مچھوڑی کھیل شروع کر دیتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فسکل انڈسپنیل کو کریٹ کر دیتے ہیں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ فیڈل گورنٹ نے ایک پرورس قسم کا انسنٹیو دیتی ہے سوبوں کو کہ اگر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا جو ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پڑھا رہا تو ہم آپ کو تین مہینے کے ٹریجری بلد کے برابر آپ کو انٹریسٹ بھی پی کر دیں گے یعنی کہ آپ ان کو انسنٹیو دے رہا ہے کہ خرچی نہ کرو تم تو پھر ملک پہ ایکٹیوٹی کہاں سے جنریٹ ہوگی اس کے بڑے ملٹیپل اس کے جو ہے امپیکٹ ہیں وائیڈ رینجنگ امپیکٹ ہوں گے اگر ہم نے ایرریلیوٹ سا انویالیسٹک ٹارگٹ دے دیا تو اگر بیالیس سو پچاس سے نہیں ہے تو حکومت تیار ہو جائے ذہنی طور پر آپ بیڈیا والی بھی تیار ہو جائیں اور خاص کر میں ڈاکٹر اکرامل حق صاحب سے کہوں گا وہ بھی تیار ہو جائیں کہ یہ جو ساتھ بہت سارے چیزوں میں نے آپ کو بتائیے کچھ آپ کو اخباریں مل جائے گا اس کو دیکھتے رہے ہم کیسے چاہتے رہے ہیں پورے ورک پر ایک کلاشرل انڈیسپلین چلی ڈاکٹر اکرامل حق صاحب اب بات آگئی ہے ٹارگٹ کی ریونیو جنریشن کی اور ٹیکس وصولیوں کی اور ریونیو بڑھانے کی کوئی خسارہ دیں بہت زیادہ تین ہزار عرب یہ خسارہ ہے اور یہ خسارے میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کی اوبزرویشن کیا ہے جو ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں انڈریلیسٹک ہے ریالیسٹک ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں چار ہزار دو سو پچاس بلین سے اوپر اگر آپ کریں گے تو یہ خطرناک ہے آپ کی اوبزرویشن کیا ہے کئی سالوں سے یہ ایک مزاق کیسی صورت بنی ہوئی ہے کہ آپ ریونیو ٹارگٹس کو اس قدر زیادہ انفلیٹ کر کے دکھاتے ہیں پھر دو تین دفعہ سال کے اندر اس کی ڈاؤنڈڈ ریویجن کرتے ہیں اور پھر جو آخری ریوائز ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا نتیجہ تن کیا ہو رہا ہے کہ یہ بہت عرصے سے ایک فسکل میس مینجمنٹ کا شکار ہے پہلے تو یہ دیکھئے کہ صوبوں کو دینے کے بعد اگر وفاق کے پاس اگر آپ صرف ڈیڈ سرسن کا ہی فرچہ لگا لیں اور اس میں کچھ ڈیفنس بھی شامل کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب ایک دو ہیڈز کے بعد ہی باقی ساری چیزیں تو فردر لون سے ہی ہم بیٹ کر رہے ہیں تو جو فنڈیمنٹل چیزیں تھیں کہ کیا ہمیں دوبارہ سے دیکھ رہا تھا اپنی فسکل مینجمنٹ کو کہ جو ایٹینڈ ایمینڈمنٹ اور این ایف سی اوارڈ کے بعد کہ ایک کا سائز کیسے بڑھا کیا جائے کیا سٹرکچر ری فارمز کی جائیں ورنہ جس طرح کے دلدل میں ہم بس چکے ہیں لونز کی اور جس طرح کی پروڈیکشنز جو ہیں وہ بلکل ہی غیر سائنٹیفک بھی اور اس کے علاوہ ایک طرح سے یہ جیسے ابھی رکسہ فرما رہے تھے ایک طرح سے دیکھیں یہ ایک فروڈ کی ٹرم میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے بجٹ کے اوپر آپ نے صوبوں کو کہہ دیا کہ جی آپ کو اتنا مل جائے گا اب آپ ان کو دے نہیں رہے انہوں نے اپنی بجٹ پروڈیکشنز اپنے خلصہ اونسٹر مطابق بنا لیا تو گویا کہ آپ نے ملکی طور کے اوپر ایک ایسی فضاء قائم کر دی ہے اور پھر اس کے بعد خرچوں پر کنٹرول ہے نہیں آپ کی دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے بہر طور کرنی ہے یعنی کہ ڈیڈ سرفسنگ کے بغیر آپ کو گزارہ نہیں اور وہ تین ہزار عرب تک پہنچ چکا ہے اور اس سال ڈو ایٹ نائن ون کا اگر یہ بجٹ ریٹ تھا مگر ہر سال وہاں دو تین سو بلین کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ریوینیو کے اندرکام پچھلے تین سال سے کبھ جو ہے وہ نہ صرف فلیٹ ہوا ہے لاسٹ یر تو زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ تھی نیگٹیف گروہ تھی تو ان سارے معاملات کو ناتو سنجیدی سے دیکھا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ وہ آئی ایم اپ والے کیا ان کو ٹیمپلیٹ بنا کر دیتے ہیں یہ کیا ٹیمپلیٹ پیش کرتے ہیں اچھے ناکسر آپ ایک ناہلی کا ایلیمنٹ بھی لگتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیے جو لوگ اہل تھے وہ ان سے باتشیت کرتے تھے آپ تو لگتا ہے کہ ایسے لوگ نیگوسیشنز کرتے ہیں جنہیں خود بھی کلیٹی نہیں ہیں اچھے یہ فرمائی گا کچھ ہمیں رہنمائی فرمائی گا کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جو منافع بکش ہو سکتے ہیں جس پر زیادہ توجہ دی جائے فوکس کیا جائے تو ہم بہت ساری چیزیں یا بہت سارے ٹارگٹس اچھے سے گین کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارا جو ایگری سیکٹر ہے وہ بہت نگلیکٹڈ ہے کہ وہاں ہاں بہت قدیم زمانے کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں وہاں پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے اور ایگرو بیسٹ انڈسٹری جیسے آپ نے دیکھا میں چھوٹی سی مسائل ٹیک سٹائل ہے ہمارا اب اس کو کارٹن چاہیے اب آپ کارٹن پھیلے سرپلس پرڈیوچ کرتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے حالت یہ ہے کہ آپ 6 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں اگر 6 بلین کی بیلز آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے امپورٹ بل میں بھی گیا دوسرا یہ ایک ظاہر کر رہی ہے آپ کے نالائکی کہ آپ یہاں اپنی کارٹن لینٹ بھی صحیح پیدا نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ویلیو ایڈیڈ جو کہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہو سکتی تھی جس کے اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو بھی موڈرلائز کرتے اور یہ صرف ویلیو ایڈیڈ کرتے تو پھر تو ہم آگے پھر آئی ٹ کے اندر دیورسیفیکیشن کر کے ہم بہت سا ایک سپورٹ کمان سے اچائی ٹی بلکل ہی ہمارا ایک بلین پہ ہے ساتھ والے ملت کوئی ایک سو تیس پہ ہے چالیس پہ ہے پچاس پہ ہے تو یہاں تو اگر کوبیڈ نائنگین کا بھی خاص اثر نہ ہوتا اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر آپ کے واقعی لوگ بس کابل ہوتے کہ وہ اس کے اندر اور کتنے سانوں سے یہ نیلیکٹیڈ ہے کاری تاس سوز بنی بڑے اچھے سی پرپوزل لائیں تو آئی ٹ سیکٹی کو ہم نے بہت بری طرح سے سلطہ ہے وہ کیا ہے پھر آپ تیسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ہی ایک جو بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جس طرح کام اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار گورمنٹ لینڈ ہارٹ آف ڈی سٹی میں پڑی ہے وہاں چودہ چودہ اکڑ کے آپ نے گھر بنائے ہوئے ہیں اب یہ کیا تکبتہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے آپ نے نون ٹیکس نون ٹیکس ریونیوز کو کیوں نہیں آپ جو ہے وہ اٹیپ کر رہے ہیں اور سارا وقت آپ ٹیکسز کو بڑھا کر اکانومی کی گروت کو بھی برباد کرتے ہیں اور وہ پھر آپ سے ٹارگر بھی نہیں ہوتے اور فسکل آپ کا جو ہے ڈی سٹی بلائزیشن بھی ہو رہی ہے اور کسی قسم کی فسکل بڑا زبردست بڑا زبردست پوائنٹ صاحب بہت زبردست ڈاکٹر سب سینکیو بیری بچ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ڈاکٹر اکرام علاق صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ کیے آنے والا دن اور پرسوں ظاہر ہے بجٹ پیش ہونا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کے پر بات کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ کے لئے